ہیلو فرنڈز رنبیز میں آپ کا سواگت ہے اور آج اس بماری کا سلیوشن آپ کے لئے لے کے آئے ہوں اس کا نام ہے ڈائیویٹیز اور شاید اگر آپ نے آکھڑے دیکھے ہوں گے تو ڈائیویٹیز 2010 میں پچاس میلین کو کروز کر گیا ہے انڈیا میں اور ٹارگٹ ہٹ کر رہے ہیں لوگ فاسٹ پوڑ کھا کے جنگ پوڑ کھا کے اور مٹاپا گین کر کے تو ہمارا جو نیکس ٹارگٹ ہے 2030 میں انڈیاں لوگوں کا 87 ملین ہو جائے گا تو اس کا مطلب نہ تو ابھی تک ایلو پیتھی میں ڈائیویٹیز کا کوئی علاج آیا ہے نہ ہی کوئی کراپ آیا ہے اور نہ ہی میں نے جنتگی میں ابھی تک دیکھا کسی کا 100% علاج ہو گیا ہو ایلو پیتھی سے تو دوستو لیکن آج میں ڈائیویٹیز کا 100% آپ کو علاج بتانے جا رہا ہوں اور وہ بھی آئر بید میں تو یہ ہوتی کیوں ہے کیسے ہوتی ہے کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے پہلے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو ڈائیویٹیز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے شریر میں جب شوگر کی ماترہ بڑھ جاتی ہے تو اس کو ہم آسان سا شبڈوں میں ڈائیویٹیز کہتے ہیں اور جہے ڈائیویٹیز تین ٹائپ کی ہوتی ہے اور ٹائپ 1 جو ڈائیویٹیز ہوتی ہے وہ جے اکثر چھوٹے بچوں میں پائی جاتی ہے اس کا مکشہ کارن ہوتا ہے جو ہمارے شریر میں پینکریہ ہوتا ہے اس میں انسولین بننا بند ہو جاتا ہے یہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ انسولین بنانے والی جو کوشکیں ہیں وہ نشٹ ہو جاتی ہیں اسی لیے ٹائپ 1 کے مریضوں کو باہر سے انسولین دینی پڑتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹائپ 2 میں نہیں دینی پڑتی دوستو ٹائپ 2 کی بات کریں تو ٹائپ 2 80 سے 90% لوگوں میں یہی پائی جاتی ہے اور اس کا مکشہ کارن ہوتا ہے کہ ہمارے شریر کو جتنی انسولین چاہیے وہ ہمارے شریر کو نہیں مل پاتی جس کارن ہمیں شکر کا لیبل جو ہے بڑھ جاتا ہے ہم اس کے کارنوں کی بات کریں تو جو سب سے مکشہ کارن ہے ٹائپ 2 کا وہ ہے مٹا کا سو دوستو پوشش کریے کہ ہم لیمٹ میں کھائیں کہ ڈائٹ چائٹ بنا لیں اس کے حساب سے کریں کیونکہ سب سے پہلے جہی میں کہوں گا کہ پرہیز ہی علاز ہے جتنا آپ پریج کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے فائزے مند ہے ڈائیوٹیز کچھ اور روگوں کی بجا سے بھی ہو سکتی ہے جس میں تھائرڈ بھی اس کے بعد سب سے اہم آتا ہے تو اب نمبر تین ڈائیوٹیز کی بات کروں تو اس کا نام ہے جسٹریشن ڈائیوٹیز جے صرف پرینٹ محلوں میں پا جاتی ہے پرینٹ محلوں میں جب جی ہوتی ہے تو شکر کا لیبل بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں پتا کیسے چلتا ہے کہ اس کو ڈائیوٹیز ہے جہاں ہونے والی ہے تو چھوٹے چھوٹے ہلکے سے لچھن بتاؤں گا دوستو کھانا کھانے سے پہلے اگر آپ کا شوگر لیبل ہے 100 سے 160 ہے تو اسے ایمپیکٹ فاسٹنگ گلوکوز کہتے ہیں مطلب آپ کو شوگر ہے نہیں ہونے والی ہے اور اگر کھانا کھانے کے بعد 140 سے 140 میں آتی ہے تو اسے ایمپیکٹ گلوکوز سٹولینڈ ٹیسٹ کہتے ہیں مطلب ان کو بھی شوگر ہونے والی ہے شوگر کے لچھن سٹارٹ ہو گئے چلیے دوستو میں جس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے ڈائیوٹیز ہے مطلب ڈائیوٹیز ہے جی آپ کی شوگر کو کنٹرول کرتا ہے میٹا بلوزنگ کو سیکٹ کنٹرول میں کرتا ہے آپ کی جو پینکریا کے جو کوشکیں ہیں اس کو طاقت دیتا ہے بار پر پیاس لگنا اور پشاب لگنا اور تھکاوٹ کو روکتا ہے ڈائیوٹیز ہے ایک اچھے سواست کے لیے ہارٹ کا بھی خیار رکھتا ہے اور اس کے ساتھ لگانا ہے دوستو ڈائیوٹی جی بشم کی پہلی ایسی چائے ہے جس کا کلر جس کا رنگ اور جس کا سواد وہی ہے جو آپ کی عادت ہے جی اسی لیے کمپنی نے بنائی ہے اسائلوم آئرے بیدہ نے تاکہ کچھ لوگوں کو ہیبٹ ہوتی ہے کہ چائے پیئے بینا ان کو آنکھ نہیں کھلتی چائے پیئے بینا ان کو نید نہیں آتی تو اسی لیے کمپنی نے جو چائے کا کلر ہے چائے کا سواد ہے وہ سیم رکھا ہے جو ہم مارکٹ کی چائے پیتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایک تو شگر کنٹرول میں ہوگی جی انٹی ڈائیوٹک انٹی آکسیڈنٹ ہے اور جی آپ کے کلیسٹرول کو بھی نیتر میں کرتا ہے اس کو پینے کے بعد تب بھی آپ کو نہ تو ایسی ڈی ٹی بنے گی اور نہ ہی آپ کی جیس بنے گی اس کے ساتھ ایک اور کمبینیشن ہے کیونکہ جن کو شگر ہے اگر جن کو ڈائیوٹیز نہیں ہے وہ اس چائے کو تب بھی پی سکتے ہیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے مٹاپا بھی کم ہوتا ہے تو جن کو شگر ہے ان کے لیے جو مارکٹ میں سکر جہاں شگر ملتی ہے وہ نہیں ڈالنی ہے ہم نے اس میں ڈالنا ہے سٹیبیا کیونکہ سٹیبیا قدرتی میٹھا ہے اور یہ مٹاپک کو بھی کم کرتا ہے اور آپ کی شکر لیول کو بھی کم کرے گا تو اس کے ساتھ ہم نے ایک لگانا ہے کرکومین کرکومین کیا ہے کہ ہلتی سے بنا ہوا ہے کہ بہت ہی گنکاری پروڈکٹ ہے یہ انٹی فیلامنٹری بھی ہے اور یہ کیا کرتا ہے آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے اس کو بہت سٹرونگ کرتا ہے دوستو اگر آپ کا ایمیون سسٹم سٹرونگ ہوگا تو آپ کو نہ تو باہر سے کوئی وائرل اٹیک کر سکتا ہے اور نہ ہی اندر سے تو یہ چار چیزوں کا مشرن شکر کے لیے بہت بہت زیادہ پاورپول ہے اور بہت ہی زیادہ ایفیکٹیول ہے ہم نے اس کے خود ریزلٹ لیے ہوئے ہیں ہم نے ان پروڈکٹس کو لوگوں کو دے کر بہت اچھے ریزلٹ لیے ہوئے ہیں میری باتیں تب تک باتیں ہی رہیں گی جب تک آپ اس کا استعمال نہیں کرو گے دوستو اب اس کا استعمال کیجئے اور اپنے دوستوں کو کروائیے تاکہ آپ اپنے اردگرد کے لوگوں کو ہیلڈی رکھ سکیں اور ہمارا مشن یہی ہے ہیلڈی انڈیا ہیلڈی ورل سو اسی کے ساتھ ودا لیتے ہیں ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں اور جو دوست پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں امیتروں کے ساتھ اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دوائیے تاکہ ہماری طرف سے آنے والی جان کری سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو اسی کے ساتھ بائی بائی